بسم اللہ الرحمن الرحیم ماند ہے اور سردیوں میں خاص کر جو ہے وہ پائے کھانے کا اپنا ہی مزا ہے کوئی سمیل نہیں آئے گی اور اس جیسے پائے جو ہے آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سے پائے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتے ہیں تو سب سے پہلے پائے صاف کر لیں گے تو اس کے ساتھ پائے صاف کرنا بہت ہی آسان ہے آپ اسے برنر کہہ سکتے ہیں یہ گیاری بارہ بارہ سو رپے میں مل جاتا ہے کسی گیس والے سے آپ لے سکتے ہیں بارہ سو رپے میں مل جاتا ہے یہ جو بزار میں آپ بلکل صاف پائے دیکھتے ہیں وہ اسی کے ساتھ صاف کیے جاتے ہیں ہاتھ کی طرف رہے ہیں ہاتھ کی طرف رہے ہیں موسیقی موسیقی پانی گرم لینا ہے اگر پانی گرم ہو تو دو سے تین منٹ کے لیے انہیں رکھنا ہے پانی میں اور اگر پانی تھنڈا ہو تو چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھیں اس کے بعد آپ اسے جالی کے ساتھ جو برطن دونے والی جالی ہے اس کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں اور چھری کے ساتھ آسانی سے صاف ہو جائیں گے تھوڑا ہاتھ سخت رکھنا ہے تو دیکھیں کتنی اچھے صاف ہو رہے ہیں پائے بلکل سفید نکل آتے ہیں نیچے سے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پائے جو ہیں کتنی اچھی طرح صاف ہو گئے ہیں تو سارے پائے صاف ہو گئے ہیں اب پائے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں بسم اللہ حمدللہ بسم اللہ حمدللہ بسم اللہ حمدلہ بسم اللہ حمدللہ پانی ڈالیں گے بسم اللہ حمدلہ بسم اللہ حمدلہ بسم اللہ حمدلہ پائے ڈال دیں گے پانی میں بسم اللہ حمدلہ بسم اللہ حمدلہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں دارچینی ہے کالی مرچ ہے زیرہ ہے اور سوکھا دھنیا ہے تیج پتہ لونگ تھوڑے ضرور ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخ مرچ ڈالیں گے حلدی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن گوھوں میں حلدی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے نمک ادرک لہسن بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور ساری رات جو ہے بلکل ہلکی آج پہ پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ چلا دیں گے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کافی ہو گئی ہے تقریباً ساڑھے نو ہو رہے ہیں رات کے تو میں آیا ہوں آگ جلانے کے لیے نیچے کوئلیں نیچے ہیں ابھی تک دیکھیں ہانڈی گرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کافی کم ہو چکا ہے چمچ چلا دیں گے تو دیکھیں گھی کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی پائیوں میں یہ دیکھیں یہ سارا سمجھ لیں گی ہے تو پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے آگ جلا دیں گے نیچے ہانڈی چولے سے نیچے اتار لی ہے کوئلیں دیکھیں ابھی ہیں میں لکڑی لگا دیتا ہوں یا کوئلیں ہی لگا دیتا ہوں تاکہ ہلکی ہلکی آج چلتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انچ ہے یہ کوئلیں ڈال دیتا ہوں یہ بس ہلکے ہلکے جلتے رہیں گے کوئلیں بھی نیچے ابھی جل رہے ہیں تو یہی کوئلیں ان کوئلوں کو جلا دیں گے اور اب یہ دیکھیں اندھیرہ گاؤں کی طرف روشنی ہے گھروں میں جو جل رہی ہے اور اس طرف بلکل اندھیرہ ہے تو کڑا ہی پھر سے چولے پر چڑھا دوں گا ابھی یہ خود با خود آگ جل جائے گی تھا کہ تھوڑا ٹائم بھی لے لے تو بارہ ایک بجے دوبارہ آنگا تریبا تین گھنٹے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم hii الحمدللہ جو خوش بز اللہ آ رہی ہے ماشاءاللہ کمال کی ہے اور میں تھوڑا جل دی آ گیا ہوں تقریباً گیارارہ بجے چونکہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو اب ہم ایک تو نیچے آگ جلا جائیں گے اور دوسرا اس میں پانی جائیں گے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے اتاریں گے چولے سے کوئلے تھے کوئلے جال چکی ہیں لیکن یہ دیکھیں چولے میں ہیٹ اتنی کافی ہے لیکن پانی تھوڑا ڈال جاتے ہیں ہانڈی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی ڈال دیں گے کیونکہ ساری رات پکنا ہے اسے حساب سے پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈک دیں گے اور کوئلوں پہ ہی اب پکنے دیں گے تو چوری ہو گئی تھی میں رات کو دو بجے بھی آیا تھا تو تب میں دو پیس جو ہے وہ نکال کے لے گیا تھا امی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی آگ بھج چکی ہے تقریباً نیچے سے اور الحمدللہ دیکھیں کڑا ہی تھوڑی تھوڑی ابھی گرم ہے تو چولے کے اندر آگ چیک کرتے ہیں نہیں تو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئلے الحمدللہ ابھی تک بھی ہیں اس میں دیکھ لیں صبح تک تو ابھی نماز کے بعد دیکھیں تو ابھی نماز کے بعد آپ آواز سن لیں جو پرندے صبح صبح وہ گاؤں میں چاہ چاہتے ہیں نا الحمدللہ تو تھوڑی سی آگ جلالیں گے بھی تاکہ پائے صحیح طرح گرم ہو جائیں محنت تو ہوئی ہے لیکن پائے جو ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ دیکھیں تری اور رنگ جو آیا اس کا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موسیقی آپ چاہیں تو اس پہ تھوڑا پسا ہوا گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں ہاں جی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ